پھر میں آپ کے ساتھ موجود ہوں میرے ساتھ بہت مشہور سکتے ہیں کہ آپ سیم سوٹرہ سکتے ہیں جو مادی میں پاکستان میں بہت سے سپرید گانے گا چکے ہیں لیکن یہ کہاں گئے کیوں غائب ہوئے انہی کی زمانی سنتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سیم دکھائیے گا آپ کہاں غائب ہوئے سب سے پہلے تو آپ کے تمام ایورٹس کو سلام نمستے سسرے کال اور آپ نے جیسے پوچھا کہ آپ کہاں غائب ہوئے ساتھ سمندر پار ساتھ سمندر پار سلا گیا امریکہ میں اور امریکہ میں میوزک بھی بھی جاری ہے لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں پتا لیکن میں مائکرسوفٹ سرٹیفرڈ انجینئر بھی ہوں میں نیٹرک انجینئر بھی ہوں اور میں وہاں پر میری ایک ایٹی کمپنی ہے اور ایک میری ٹرانسپورٹیشن کمپنی ہے اور تیسری میری جو کمپنی ہے وہ پیکجنگ کمپنی کسٹم پیکجنگ تو میوزک کے ساتھ ساتھ ملٹی ٹیسکنگ چاہنا ہو رہا ہے یعنی میوزک کے ساتھ ساتھ ہا ماشاءاللہ سے ڈالروں میں بھی کھیل رہتے ہیں ہاں جی تو یہ کہ کوشش یہی رہتی ہے کہ جب ہم اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں تو ایک مقصد آپ لے کر جاتے ہیں اور مقصد یہ تھا کہ آپ کو کام جاب ہونا ہے اور میوزک افکورس شروع سے جب آپ کرتے ہیں تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک دم ہے تب تک آپ میوزک کرتے رہتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر اتنے عرصے کے بعد تقریباً پندرہ سال کے بعد توڑا سا ماضی کی طرف جاتے آپ نے پندرہ سال کا ذکر کیا تو وہ ناظرین جو آپ کو نہیں جانتے یا انہوں نے آپ کے دانے میں اس کو نہیں بتایا تھا کہ ماضی میں آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا بلکل جی میرا دو ہزار چار یا پانچ کے درمیان پہلا علمم آیا تھا اور میرا بینڈ ہوا کرتا تھا جس کا نام تب پنجابی مندگ وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے پہلا بھنگڑا بینڈ تھا آپ نے پاپ بینڈز ضرور دیکھیں ہوں گے سنے ہوں گے راک بینڈز سنے ہوں گے لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنی زبان کو جو ماں بولی ہے اس کو پرموٹ کریں اس لئے میں نے اس بینڈ کو تشکیل دیا جس کا نام تھا پنجابی مندگ اور اس کا جو آبن تھا ریز ہوا تھا پاکستان نے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا میں اس کو ریز کیا گیا یوکے میں اس کو ریز کیا گیا امریکہ میں کانانا میں ریز کیا گیا اور اس آبن کا بہت مشہور ایک گانہ ہوا جس کا نام تھا نچنا نچنا جسے کہ میں نے پہلے بولا کہ میں چاہتا تھا کہ اپنی ماں بولی کو پرموٹ کیا جائے پنجاب کیونکہ اس دور پر کیا ہو رہا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ پوٹ رہے تھے جو کہ ویسٹ کلچر کو یہاں پر لے کے آرہے تھے لیکن آپ نے ویسٹ کو چھوڑ کے آپ نے ماں بولی کو پرموٹ کیا اور میں یہ ہی چاہتا تھا کہ ہمیں اپنی زبان کو اپنے کلچر کو پرموٹ کرنا چاہیے نہ کہ ہم دوسری چیزوں کو یہاں پر لے کے آئیں تو یہ گانہ بلکہ نومینیٹ ہوا تھا بیسٹ بھنگڑا سان آف دے یئر ٹو تھازن سیون میں ایوارڈز ہوئے تھے ایر آئی کے میوزک ایوارڈز اس میں نومینیشنز تھی عبرال خالق جواد احمد اور اینی اور اس دور میں یعنی کہ اس گانے کو نومینیٹ کیا گیا تھا سو میں بہت ہی لکی رہا اس دور میں بہت اچھا میوزک کرتے رہے بہت اچھا ٹائم تھا واپس آئے ہوں پاکستان میں اس امید کے ساتھ کہ جن لوگوں نے پہلے پیار کیا وہ اب پھر سپورٹ کریں گے میرے میوزک کو اور پھر جی مابولی کو پرموٹ کرنے آیا ہوں اور میری اپمام دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے ساتھ اس کوشش میں آپ میرا ساتھ لیجئے تاکہ ہم اپنے زبان کو جو انٹرنیشنلی اس کو پرموٹ کرسکے آپ کیا سرپرائز دینے والے ہیں؟ آج ہم موجود ہیں جی سیک پر اور بہت خوبصورت گانا ہے جس کو ترتیب دیا ہے جس کو لکھا ہے کمپوز کیا ہے ہمارے بہت ہی اچھے کمپوزر ساجی علی انہوں نے میرے بہت سے گانے پہلے مجھے کمپوز کر کے لیے جو کہ بہت مقبول ہوئے لوگوں میں اور اس کو ڈریکٹ کرے ہیں آنسل مسود صاحب جنہوں نے بہت سے خوبصورت گانے ڈریکٹ دی تو بہت ہی اچھی پروڈکشن ٹیم ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھا گانا جو ہے وہ لوگوں کے لیے آنے والا ہے سو میری آپ دوستوں سے التماس ہے جو بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس گانے کو جب آئے گا تو آپ اس کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ آپ کی جو ہے سپورٹ کے ہمیں بہت ضرورت ہے اور ہمیشہ رہتی ہے میری آپ دوستوں سے پھر اپیل ہے کہ اس چینل کو اپنے ضرور شیئر کرنا ہے اپنے عزیزوں اور اقارب کے ساتھ اتناد یہ تھی باتیں سیم سوترا کی بہت دار انٹیویو کے بعد آپ انہوں کا کانا بھی سنیں گے اور انہوں کی رجلے بھی دکھنے گے اس وقت تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ